السلام علیکم ناظرین آج پاکستان انڈیا کا میچ شروع ہونے والا ہے تو اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے میرے ساتھ ہوسٹ موجود ہیں جی ہوسٹ السلام علیکم والیکم السلام کیا حال جی اللہ کا شکر کتنا ایک سائیٹی دیا جا ٹوڈی ایم ویلی ویلی ایک سائیٹی دیا جا ٹوڈی ایم ویلی ایک سائیٹی دیا جا پاکستان انڈیا فائنل ایوری میچ اس فائنل بس آپ ایک چیز کی دعا کریں کہ لائٹ نہ جائے لائٹ بہت جاتی ہے کلیکٹک والوں سے بڑی بنتی ہے ہماری کلیکٹک کے آثورٹی کے لوگ اگر ہم سے سن رہے ہیں ہماری آشا ہے کہ آج اس ماہ مقابلے میں بجلی بند ہی کرو بھائیوں ہمیں میچ جیکھنا آپ سے ایک سوال ہے میرا آپ یہ بتائیں کہ کتنا پرسنٹ انڈیا کا چانس جیتنے کا اور کتنا پاکستان سیونٹی فائنڈیا تو انڈی فائنڈیا پاکستان پاکستان کو اتنا کم کیوں دے رہے ہیں چاہت کی وجہ ہے ان ایکسپیرینس سائیڈ ہے اور ایکسپیرینس انڈیا کے پاس بیلنس نہیں ہے باولنگ کا بیلنس بھی کڑھ گیا شاہین چاہتے دی نہیں ہے کیپٹن کون ہے پاکستان بابر آزم کیپٹن ہے اور انڈیا روی شرما تیڑھا جائے تو انڈیا کافی اچھا کلتا ہے لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ شاہر پاکستان بس لگتا ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی ٹیم میں کون کون ہے مطلب کون کون سے پلیئرز لگے نہیں پاکستان میں ایکسپیرینس کی بات کریں تو بابر آزم کی صورت میں فخر زمان کی صورت میں محمد رضوان کی صورت میں بیٹنگ میں ایکسپیرینس موجود ہے لیکن میڈل آرڈر میں کوئی ایکسپیرینس نظر نہیں آتا ہے اس کے لابہ بیٹنگ کے لابہ باولنگ کی بات کریں تو بولنگ میں ہمارے پاس صرف ایک حسن علی اور شاداف خان کی صورت میں ایکسپیرینس موجود ہے باقی سارے ایکسپیرینس شاہین شاہ حریدی کو کیوں لے کے نہیں گئے شاہین شاہ حریدی گئے تھے انجرڈ ہو گئے اسی طرح محمد وسیم جونیر بھی گئے تھے وہ بھی انجرڈ ہو گئے وہ تو خیر نئے لڑکے ہیں ایسے کون سے گیم کلائیں جو ایسا ہو گئے کنزیکٹیو میچز اگر کھیلتے ہیں آپ سارے فورمیٹس کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شاہین شاہ حریدی تیسٹ ونڈے ٹی ٹوئنٹی ہر میچ کھیلتے ہیں تو مستقل جب آپ کھیلتے ہوئے آتے ہیں تو آکی باڈی کے اندر اتنی پاور نہیں ہم کوئی مشین نہیں ہے انسان انجری ہو جاتی اتی اٹس نورمل تو انڈیا کے ٹیم جیسے کوئی پلاننگ اس نے کی بھی ہوگی کہ اس طریق سے لے کے چلنا ہے اس طریق سے لے کے چلنا ہے پاکستان ٹیم کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان کا دماغ ایک دم سے خوما دیں گے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آٹ آف دا باکس کپٹین سی کرنی ہوگی بابر آزم کو یہاں پر تھوڑا سا اپنے جو ان کا ٹپیکل پاکستانی پلان ہوتا ہے دیفنسیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں اس کو چینج کر کے ایگریسیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا چاہیے اٹیک کرنا چاہیے انڈین ٹیم کے اوپر انڈین ٹیم کے اوپر بھی ایک پریشار ہے بھوم رہ نہیں ہے انڈین ٹیم کے پاس ہی بہت سارے ایسے ان کا سکوارڈ اگر دیکھیں تو اس میں خالتے ہیں روی چندرہ نیشن بھی نہیں ہیں شاید غالباً یعنی ان کی بالنگ کے اندر جو ان کے جو کافی جو اچھے گیندباز ہیں وہ نہیں ہیں دیکھ لیتے ہیں انڈیا کے جو انڈیا کا جو بیٹنگ اور بولنگ لائنپ میں آپ کو بتاتا ہوں روی شرما، کیل راحل، برات کولی، سوریا کمار یادا رشاپ پندھ، دیپک خودا دنیش کارتک، ہاردک پندیا، رویندر جڑے جاہیں روی چندرہ اشفن بھی ہیں اچھا روی چندرہ اشفن بھی ہیں یعنی مجھے پتہ نہیں تھا یعنی ان کا سپن دپارٹمنٹ جو کافی سٹرونگ ہے پاکستان روی بشنوی بھی کافی اچھی گین بازی کرتے ہیں لیکس پندرہ نئے آئے ہیں ہاں ان کا بولنگ میں جو فاس بولنگ دپارٹمنٹ انڈیا کا ویک نظر آ رہا ہے بھوم رہا نہیں ہے بیٹنگ سٹرونگ ہے انڈیا کی انڈیا کی بیٹنگ تو ہمیشہ سٹرونگ رہی ہے پاکستان راٹ کولی یوں نہیں راٹ کولی بھی ہیں روی شرما بھی شی کر دوان نہیں بیٹنگ اور بولنگ سپنڈ والی خاص طور پر انڈیا کی کافی پاکستان کو پروبلم کر سکتی آپ کی کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بیٹنگ کرنی چاہیے پہلے یا بولنگ تاوست is very crucial today's match کیونکہ تاوست پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا آج کا match زیادہ اتر میں بولوں گا 80% chances ہے جو ٹیم تاوست جیتے گی و میں جیتوں یعنی پاکستانی ٹیم اگر تاوست جیتی ہے تو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے ultimate choice آپ کی بیٹنگ فرسٹ مطلب آج کے match میں کچھ بھی نہیں بتا کیا ہونے گا ہاں پاکستان انڈیا کا match اس کو آپ پردک نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے لیکن 75% انڈیا کو دوں گا اور 25% پاکستان کو کیونکہ پاکستان ٹیم میں زیادہ اچھے سینئر پلیئرز نہیں ہیں ایکسپیرینس نہیں ہے اور ایکسپیرینس میٹر کرتے ہیں بڑے مقابلوں میں ایکسپیرینس نہیں ہے بچے لے گے 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 ہمارے پر چوائیس پہ تو نہیں ہے ہفیز ریٹیار ہو چکے ہیں ہاں شیم ملک کو لے جا سکتے تھے عماد وسیم کو لے جا سکتے تھے عماد وسیم بھی میں خالد شہر انجرڈ ہیں شاید محمد آمر کو کیوں نہیں گے گا محمد آمر تو کرکٹی چھوڑ دی نا انہوں نے تو ریٹائرمنٹ لیو 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 انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیو وہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا کہ بات نہیں اور چلیے گی بکار یونس اور مزبا اولک کی جب تک وہ ہے قیادت بیٹنگ نہیں باولنگ نہیں کریں مطلب ان دونوں کے ہوتے پہ پاکستان نہیں کل سکتے پتہ نہیں کیا ان کا مسئلہ ان کا اپنا مسئلہ ہوگی ہے کوئی پرسنل میٹھا رہا تو آپ یہ پتہ ہیں کہ اگر آج پاکستان جیتے ہیں تو آپ کیا کھلائیں گے پاکستان اگر جیتے ہیں تو جو آپ بولیں اور اگر پاکستان ہارتا ہے اللہ نہ کرے تو پھر آپ کو کھلانا پڑے سر نے صحیح ہے ڈیل ڈن ہوئی ڈن ہوئی ڈیل ڈن اوکے تو آج کا ہمارا شو یہیں پہ ہی ختم ہو اوکے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام یہیں پہ سماپت ہوتا ہے اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نیگے بھائیں